موسیقی 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 کے گھر کے سامنے ایف آئے کے ٹیم پہنچی شہدہ سے جب آغاز ہوا تو ان کی پرشانی کا ارزلٹ بیا گیا ایک طرف مذاکرات اور دوسر جنب وہ ڈرے ہوئے ہیں اسلام آباد کا ایک سرکل ہے جس میں ریڈ زون بھی ہے اب اس کے ایریے میں چار کلومیٹر کا اضافہ کیا گیا پھر ایک اور خبر پرشانی کی ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر ہے یا ان کی پسندیدہ صحافی ہیں ان کی باتوں پر مت رہیں اسلام آباد کے ہوتلز ہیں وہاں پر پولیس کے ذریعے یہ حکامات دیے چاہ رہے ہیں کہ لونگ مارچ کے شرکہ کو کس صورت نہ ٹھہرائیں وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے ادارے چیک کریں گے کہ ہوتل مالکہ نے عمل کیا ہے یا نہیں اب ایک اور خبر سن لیں میڈیا منجمنٹ بہت کی چاہ رہی ہیں میڈیا منجمنٹ کی مجبوری ہے انہوں نے اشتہار لینا ہوتا ہے بیچارے اگر نہیں مانیں گے تو ہر کوئی نہیں ہو سکتا کہ امنان خان کی طرح جٹ چائیں امنان خان نے آج فیصل وارڈا کو فارغ کر دیا انہیں شوکاس دیا کیا اور انہوں نے شوکاس کا جواب نہیں دیا ان کی پارٹی کے رکنیت کو ٹرمنیٹ کر دیا اس کے بعد کپتان نے پارٹی کو واضح پیغام دے دیا کہ آپ آزمائش پر پورا نہیں اتر دے تو آپ پارٹی چھوڑ دیں ایک مثال لے لہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارد اثر تھے اور اصد عمر تھے تو امنان خان کی موجودگی میں ٹی وی چینرز نے اس خبر کو یوں تاثر دیا کہ کنٹینر پر لڑائی ہوئی ہے اور پی ٹی اے رہنوہ لڑ پڑے ہیں جس پر وضاحت اصد عمر نے دی کہ وہ لڑائی نہیں تھی کنٹینر پر لائٹنگ چل رہی ہے اس کو الیکٹر سیٹی چاہیے اس کا جنریٹر خراب ہو گیا ہے اس میں بجلی کا کنیکشن تھا اس کے لیے جنریٹر مسلسل چل رہا ہے رات کا وقت تھا تو جنریٹر خراب ہوا تو دوبارہ جنریٹر لانے میں دیر لگ رہی تھی کسی گاڑی پر آنا تھا تو جب اتنی دیر ہو رہی تھی پھر خان کی سیکیورٹی بھی چاہیے تھی تو اس پر عمران خان نے اس پر غصہ کر رہے تھے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیوں نہیں رکھا اس پر بات ہو رہی تھی اب اصل میں آج کل ذرا بہت زیادہ بیچنے کو کہتے ہیں تو کونسپرینسی اے تیوریس بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے جو کچھ چلانا چاہتے ہیں وہ چلا رہے ہیں زمینی حقائق کو مانا نہیں چاہ رہے لیکن لوگ عمران خان کے حق میں ہیں ان کے دلوں میں عمران خان کی محبت ہے اور اس کے بوجود ان لوگوں کا خیال ہے کہ طاقت کے ذریعے ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے ناظرکرم اس وقت سابق وزیعظم پاکستان عمران خان کا لونگ مارچ زور و شور سے جاری ہے اور پورے ملک سے اس وقت جو جذبہ اور جوش دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی تک یہ صرف لاہور کی عوام تھی پھر آگے ابھی تک گجرہ والا کی عوام نے جو جذبہ دکھایا جو جوش دکھایا اس سے اب امپورڈ حکومت ہیل کر رہ گئی ہے اور اب ان کی اٹانگیں کا اپنا شروع ہو گئی ہیں لیکن ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد عمران خان نے لیبرٹی چوک میں ان کو سیاسی پریس کانفرنس کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا لیبرٹی چوک میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو پہلے کبھی نہیں ملے تھے لیبرٹی چوک ایک طرح کا تحریری سکوئر بن گیا اور حقیقی ازادی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے ازادی حاصل کی تھی وہ بھی لاہور سے شروع ہوئی تھی اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب حقیقی ازادی انشاءاللہ جو بیرونی طاقتیں ہیں اور ڈر ہے اور خوف ہے خوف کے بت ہیں ان سے ہمارا ملک حقیقی ازادی حاصل کر لے گا ادھر پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ان کا ویسے ہی بیر ہے آپ کے سامنے 27 فروری ہے عمران خان نے اور ملیٹری کی جوڑی نے سرپرائز دیا تھا اور یہ چیزیں انہیں سوٹ نہیں کرتی تھی اور ظاہری بات ہے ہم جب ایک پیچ کی بات کرتے ہیں جب ایک صفحہ پھٹ گیا اور یہ ایک صفحہ نہیں رہا تو اس کے بعد پاکستان نے دیکھا کہ سٹیبلٹی کہاں گئی ہے پاکستان میں سیاسی استحقام پاکستان کی سٹرونگ پولیسی ودری پاکستان کے وزیاظم نے کہہ دیا کہ ہم نے کشکو لے کر جانا ہوتا ہے یعنی کہ وہ سرٹیفٹ بھکاری آزم کہہ چکے ہیں یہاں پر دو چیزیں سمجھ نہیں ہیں ایک تو ہے پاکستان کا محبوب ادارہ جس پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے امنان خان اس پر بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری بقا کے سامن ہیں دوسری جنب پاکستان کا مقبول ترین سیاسی رہنما ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سیاسی رہنما نہیں آیا یہ دونوں آپس میں ہم نے سامنے ہیں لیکن اس پر شادینیں بھارت میں بجائے جارے یہ بات پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں تھی پھر آگے ابھی تک گجرہ والا کی عوام نے جو جذبہ دکھایا جو جوش دکھایا اس سے اب امپورڈ حکومت ہیل کر رہ گئی ہے اور اب ان کی اٹانگیں کا اپنا شروع ہو گئی ہیں لیکن ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد امنان خان نے لیبرٹی چوک میں ان کو سیاسی پریس کانفرنس کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا لیبرٹی چوک میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو پہلے کبھی نہیں ملے تھے لیبرٹی چوک ایک طرح کا تحریری سکوئر بن گیا اور حقیقی ازادی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے ازادی حاصل کی تھی وہ بھی لاہور سے شروع ہوئی تھی اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب حقیقی ازادی انشاءاللہ جو بیرونی طاقتیں ہیں اور ڈر ہے اور خوف ہے خوف کے بت ہیں ان سے ہمارا ملک حقیقی ازادی حاصل کر لے کا ادھر پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ان کا ویسے ہی بیر ہے آپ کے سامنے ستائیس فروری ہے عمران خان نے اور ملیٹری کی جوڑی نیس رپرائز دیا تھا اور یہ چیزیں انہیں سوٹ نہیں کرتی تھی اور ظاہری بات ہے ہم جب ایک پیچ کی بات کرتے ہیں جب ایک صفحہ پھٹ گیا اور یہ ایک صفحہ نہیں رہا تو اس کے بعد پاکستان نے دیکھا کہ سٹیبلٹی کہاں گئی ہے پاکستان میں سیاسی استحقام پاکستان کی سٹرونگ پولیسی ودری پاکستان کے وزیاظم نے کہہ دیا کہ ہم نے کشکو لے کر جانا ہوتا ہے یعنی کہ وہ سٹیفٹ بھکاری آزم کہہ چکے ہیں یہاں پر دو چیزیں سمجھ نہیں ہیں ایک تو ہے پاکستان کا محبوب ادارہ جس پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے امنان خان اس پر بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری بقا کے سامن ہیں دوسرے جنب پاکستان کا مقبول ترین ساسی رہنما ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ساسی رہنما نہیں آیا یہ دونوں آپس میں ہم نے سامنے ہیں لیکن اس پر شادینیں بھارت میں بجائے جارے یہ بات پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں